بسم اللہ اس کے قاتل ہے دربدر لیکن اس کے قاتل ہے دربدر لیکن وہ ہے خلد بری میں چین کے ساتھ وہ ہے خلد بری میں چین کے ساتھ اب کراچی موسٹو مت ڈھونڈو ست جعفر ہے اب حسین کہ زینب کا قدراز ہے پستہ ہے کائنات یہ ذرنگی ہے اس کی نکالی ہوئی زکاة پردہ دلوں میں پھونکی ہے اس نے نئی حیات دکش قدم سے مانو پہاڑوں نے بھی سباک تو عشقوں سے تیو خنجر و بھالے کچل گئی بیٹی علی کی موت سے آگے زینب کا قدراز ہے پستہ ہے کائنات یہ زندگی ہے اس کی نکالی ہوئی زکاة مردہ دلوں میں پھونکی ہے اس نے نئی حیات اس حال میں کہ مرنا بھی دشگری تھا جہاں سانسوں کے گھن سے بھی لرستی تھی پسلیاں وہ پیاس تھی کہ سائی بھی دینے لگے دھواں کر کے تواب شام کا ہوتی تھی ریسما تو مظلوم کو جہاں نہ اجازت تھی آہا کی زینب نے نیم رکھی وہاں لا الہ زینب نے نیم رکھی وہاں لا الہ چاروں طرف تھے دشت میں لاشے پڑے ہوئے حمت کو توڑتے تھے کلے جے چھدے ہوئے آنکھیں چلائے دیتے تھے خائمیں چلے ہوئے اور آگے نبلنے دیتے تھے بازو کٹے ہوئے آگے نبلنے دیتے تھے بازو کٹے ہوئے تو زینب بس ایک لمحے کو دن لے کے چل پڑی سب گربلا میں چھوڑا آلم لے کے چل پڑی سب گربلا میں چھوڑا آلم لے کے چل پڑی پھر دوش پر رکھے ہوئے بارے پیم بری تھامے ہوئے تھی انہی شریعت رسول کی کرنی پڑی کہیں تو امامت کی رہ بری کی بے کجاوہ اونٹ پا کچھ ایسی بندگی کہ بے چینیوں کے سر پا مسلح تھا چین کا اور زینب کو دیکھنے لگا سجدہ حسین اور بے چینیوں کے سر پا مسلح تھا چین کا زینب کو دیکھنے لگا سجدہ حسین ارے بولی کہ دھڑکنوں کو سمحا لوں گی بعد میں بولی کہ دھڑکنوں کو سمحا لوں گی بعد میں ماجائے تیرا سوگ منا لوں گی بعد میں سر پر ردا میں اپنے بھی ڈالوں گی بعد میں سجدہ تیرے خواب نکالوں گی بعد میں ارے پہلے یزیدیت کی کلائی مرور دوں اب بیٹ کو جو پڑھایا ہے وہ جو پڑھایا ہے وہ توڑکنوں کو جا یہ بن زیان مجھے جانتا لگا کیا یہ ابن زیاد مجھے جانتا رہا تھا زینب ہے میرا نام میں ہوں بنت مرتضی کوفے میں ایسا کون ہے جس کو نہیں پتا زینب ہے میرا نام میں ہوں بنت مرتضی کیا یہ ابن زیاد مجھے جانتا رہا تھا اور کوفے میں ایسا کون ہے جس کو نہیں پتا زینب ہے میرا نام میں ہوں بنت مرتضی رکھ دوں گی شامیوں کے کلیجے کو پھار کے اور جاؤں گی شام کو درے کو فاؤ کھا آواز مرتضی کی سناتی ہوئی چلی سوئے ہوئے زمین جگاتی ہوئی چلی پانی سمندروں کو پلاتی ہوئی چلی قرآن حافظوں کو پڑھاتی ہوئی چلی قرآن حافظوں کو پلاتی ہوئی چلی گزری جدھر سے ظلم کا ناپیت کر دیا مظلومیت کا زندہ چاہے کر دیا پوچھوں گی میں یزیز سے اس کا حسب نصب مغرور اتنو ہو گیا گستاق بیعدب تاریک رات نور سے بیعد کرے طلب شیطان لینا چاہتا ہے اختیار رب جو کل کی آسوار ذرا مجھ سے اب کرے اور زینب سے جس میں تم ہو وہ بیعد طلب کرے سینب سے جس میں تم ہو وہ بیعد طلب کرے سینب سے جس میں تم ہو وہ بیعد طلب کرے آخر تیارے شام میں زینب نے دی صدا نیزے پسر ہے جانتے ہو کس ہو زین کا محبوب جس کو رکھتے تھے محبوبے کی بھی اور کرنا ہی ہوگا شامیوں اب تم کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا شامیوں اب تم کو فیصلہ کہ یا تو امیر شام کی بیعد کو توڑ دو یا بزا میں نام محمد کا چھوڑ دو ارے میں بعد میں یہاں سے مدینہ کو جاؤں گی میں بعد میں یہاں سے مدینہ کو جاؤں گی پہلے میں شام میں ازا خانہ بنا ہوں گی اور ان بسنے والیوں کو میں رونا سکھاؤں گی میرا حسین کون ہے کیا ہے بتاؤں گی ارے کر دوں گی آم ذکر شہ مشر قان کو اور اب حشر تک میں مرنے نہ دوں گی حسین بابا کر دوں گی آم ذکر شہ مشر قان کو اب حشر تک میں مرنے نہ دوں گی حسین بابا ارے اپنا ہے کیا حسین نہ حسین خوش رہے حسین اپنا ہے کیا حسین نہ حسین خوش رہے حسین سم مر گئے تو کیا تیرا عابد جیے سم مر گئے تو کیا تیرا عابد جیے حسین کر زینب کا کیا ہے زینب کا کیا ہے تجھ کو زمانہ کہے حسین ارے میں لٹ گئی تو کیا تیری بستی بسے میں لٹ گئی تو چاہ تیری بستی بسے حسین اور زینب کی چاہے قبر بھی اب لا پتا رہے آباد حسین Andrer Dis آباد حسین تو کیا تیری بستی بسے completed ارے ماں کہنے کا سوال ہی باقی کہاں رہا ماں کہنے کا سوال ہی باقی کہاں رہا اب تو کوئی سلام بھی کرنے کا شکر میری لحق پہ کون جلائے گا میری لحق پہ کون جلائے گا پڑھ دے گا کوئی تیرا ہی زبار پڑھ دے گا کوئی مانی کا اب تو کوئی سلام بھی کرنے کا شکر میری لحق پہ کون جلائے گا پڑھ دے گا کوئی تیرا ہی زبار پاتے ہیں ارے قیدی کو کون اپنی نگاہوں میں لائے گا قیدی کو کون اپنی نگاہوں میں لائے گا ایک نیل ہے رسن کا جو اب ساتھ چلی زینب بڑے سکون سے کرتی رہی سفر رکھے ہوئے تھی مقصد شمیر پر خود ظلم کہہ رہا تھا یہ پیروں پر رکھے سار زینب تمہارے سینے میں پتھر آیا جی جو ایک موڑ سے ارمام چل پڑے آیا نظر مدینہ تو آسو نکل پڑے یاد آ گیا وہ قاسم اکبر کا پاکپن کہ سہراب ہراتھ اگلستان پنجتان کہ مثل مہتاب کے گھر میں شہ زمن گیرے ہوئے تھی جن کو ستاروں کی اجمن ہرے ابن علی ہیں اب دونہ ابن عقیل ہیں ہم راہ اب تو پشت پدر روکے